ہلو دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نرسنگ ریویوز ڈینکیوز میں دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں سی ایچو سے ریلیٹیڈ کوششنز جو کی سی ایچو اسپیشل سریز میں نے جو کی چلا رکھی ہے دوستو اسی کا یہ پارٹ 11 ہے دوستو پرتیک سریز میں میں 20 کوششنز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں ڈسکس کرتا ہوں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک کوششن اپ دا ویڈیو دیتا ہوں اس کوششن اپ دا ویڈیو کا انسر آپ کو کمنٹ بوکس میں لکھنا ہے اپنا انسر چلو رکھنا دوستو دوستو فیلوپیون ٹیوب کا جو پارٹ ہے وہ کونسا ہے جو سب سے زیادہ چوڑا ہے تتھا وہ ہے فرٹیلائزیشن میں سب سے زیادہ اپیوگ ہوتا ہے دوستو اپشن اے ہے ایمپولا بی انفینڈی بولم اور سی ہے استعمال تو دوستو اس کا انسر آپ کو کمنٹ بوکس میں لکھنا ہے جلدی سے اپنا انسر لکھ دے دوستو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چینل پر نئے ہو تو چینل سسکرائب کر لینا ساتھ ہی بیل آئیکن جرور دبا لینا جس سے آنے والی لیٹش ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے دوستو اس محنت کو لائک اور شیئر جرور کریں دوستو ہمارا یہ پارٹ 11 ہونے والا ہے دوستو دیری نہ کرتے ہوئے مآگی کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ایک نمبر کا ہمارا question ہے the vaccine used for the prevention of cervical cancer is دوستو cervical cancer کے prevention کے لیے کونسی جو ہے vaccine وہ use لی جاتی ہے یہاں جو use لی جاتی ہے وہ ہے دوستو HPV human papilloma virus vaccines جو ہے اس کے لیے use لی جاتی ہے cervical cancer کے لیے دوستو آگے next ہمارا question ہونے والا ہے what is the most potentially dangerous complication of chronic peritoneal dialysis تو دوستو peritoneal dialysis کا most common dangerous complication کونسا ہے option a peritonitis b abdomen pain c muscles cramp d dyspnea تو ہمارا یہاں right answer ہونے والا ہے peritonitis اس کا most common dangerous complication ہے next ہمارا question ہونے والا ہے دوستو which of the following function is first referral unit in india دوستو ان میں سے ہمارا first referral unit کونسا ہے sub center ہے b primary health center c community health center d regional center اس کا دوستو آپ سبھی answer جانتے ہیں community health center جو ہے وہ primary referral center ہے اور دوستو یہ question جو ہے وہ very important question ہے کئی بار یہ cto exam میں اور other exam میں پوچھا جا چکا ہے nursing کے next ہمارا آگے question ہونے والا ہے دوستو the average weight gain per week during later month of pregnancy دوستو یہاں پر آپ کا total weight نہیں پوچھ کر آپ سے per week کے حساب سے کتنا weight gain ہوتا ہے ایک pregnancy میں تو دوستو option a ہے 1.5 kg b 1 kg c 0.25 kg اور d ہے 0.5 kg آپ کا یہاں right answer ہونے والا ہے option d 0.5 kg next آگے کا ہمارا question ہے دوستو a client condition following cardiac catheterization is evaluated by pulpating the pulse option a ہے above the catheter insulation اور b ہے at the insulation site c digital of the catheter insulation اور d ہے in all extremities یہاں آپ کا جو right answer ہونے والا ہے option c digital of the catheter site دوستو ایک جو patient ہے cardiac patient ہے اس کا cardiac catheterization کیا گیا ہے اس کی ہمیں pulse دیکھنی ہے تو اس کو کیسے ہم feel کریں گے کہاں feel کرنا ہے ہمیں تو جو جاستو جہاں پر catheterization کیا ہے i nh یہاں آپ کا جو right answer ہونے والا ہے option b آپ کا right answer ہے thumb toll آپ کا right answer ہونے والا ہے next آگے کا question ہم دیکھتے ہیں دوستو next ہے ہمارا normally by one year of age of the birth weight of an infant should increase by دوستو یہ ہے بھی آپ کا very important question سے کئی exam میں پوچھا جا چاہا ہے اور یہ c u b c o کا questions بھی ہے option a 1.5 times b 2 times c 3 times اور d 4 times دوستو یہاں جو آپ کا right answer ہے option c 3 times weight جو ہے وہ one year میں baby کا increase ہوتا ہے suppose کیجئے delivery time پر اور اس کا weight تھا 2 kg weight تھا بیبی کا تو ایک سال کا ہونے پر یہ weight جو ہے minimum 6 kg above ہونا چاہیے one year پر دوستو 3 times ہوتا ہے آگے کا دوستو ہمارا next question ہے 208 specificity is the ability of space identity دوستو option a ہے true positive b true negative c true false true false positive اور c false negative آپ کا یہاں جو right answer ہونے والا ہے true positive right answer ہے sorry friends next آگے کا ہمارا question سونے والا ہے دوستو next ہمارا question ہے 209 the uterine blood flow at جو دوستو uterine blood ہوتا ہے مطلب pregnancy کے دوران جو blood flow ہوتا ہے uterine میں وہ کس speed سے یا کیسے ہوتا ہے option a ہے 50 ml per minute b 100 to 150 per ml minute اور c ہے 350 to 375 ml per minute اور d ہے 500 to 750 ml per minute یہاں آپ کا right answer ہونے والا ہے option c 350 to 375 ml per minute blood flow ہوتا ہے next آگے کا ہمارا question ہے دوستو which of the best method of removing of temperature hardness of water تو دوستو water کی جو hardness ہے اس کو کس method سے remove کیا جا سکتا ہے option a ہے sterilization b boiling c kathrization اور d none of the above تو filtration یہاں پہ نہیں ہے ہمارا right answer ہے option b boiling next آگے کا ہمارا question ہونے والا ہے involution of uterus is completed by تو دوستو involution جو ہے uterus کا کب complete ہوتا ہے option a 6 week b 8 week اور c 12 weeks اور d 16 weeks تو 6 week پہ جو ہے evolution complete ہو جاتا ہے involution complete ہو جاتا ہے next ہمارا question ہونے والا ہے strongest stimulus of lactation is by تو دوستو option a ہے pph shucking c metaclopromide اور d ہے bromocryptine تو دوستو آپ کا یہاں جو right answer ہونے والا ہے shucking جو ہوتی ہے بچہ جو shuck کرتا ہے feed کے لیے breast کو تو اس کے دوارہ ہی stimulation ہوتا ہے جس سے lactation increase ہوتا ہے آگے کا دوستو ہمارا next question ہے injection ntd should be given following rh positive delivery within تو دوستو یہ ہے جو ntd injection ہے وہ کتنے گھنٹے کے اندر لگایا جاتا ہے 72 hours کے اندر لگایا جاتا ہے کیوں لگایا جاتا ہے ntd injection لگا جاتا ہے ید mother جو rh negative ہے اور baby اس کا rh positive ہے تو اس کو mother ntd injection دیا جاتا ہے آگے کا دوستو next question ہمارا ہونے والا ہے disney associated with congestive heart failure is primarily due to دوستو disney جو ہے وہ اس کے current heart failure جو ہوتا ہے وہ کیس ریجن سے ہوتا ہے اس کا primary ریجن کیا ہے option a blockage of pulmonary artery by an imbalance b accumulation of fluid in the interstitial space and alveoli of the lungs c blockage of bronchi by mucus secretion d compression of lungs by the dilated heart دوستو یہ آپ can write answer ہونے والا accumulation of fluid interstitial space and alveoli of the lungs lung and interstitial space accumulation or water or blood or blood disney current next question free free eclampsia ends option a after labor being after delivery occurs c 24 hours postpartum or d 48 hours postpartum 48 hours postpartum here answer is next question all of the following are mosquito born disease except دوستو ان میں سے کون سی موسکیٹو بونڈ ڈیزیز نہیں ہے ملیریا یس ہے کالا ازار شاید دوستو یہ نہیں ہونے والا ہے آپ کا اپشن سی کیتیو اوٹی ڈینگو کالا ازار ہی آپ کا رہا ہے رائٹ آنسر ہونے والا ہے کالا ازار جو ہے وہ موسکیٹو ڈیزیز نہیں ہے دوستو آپ کا یہاں جو رائٹ آنسر ہونے والا ہے آپ کو کوئی بھی ڈیزیز ہوتی ہے اس سے آپ کی جو شریر میں انٹی گوڈی بڑھتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے ایکٹیو نیچوریل ایمیونیٹی نیکسٹ ہمارا کوششن ہے میجر روٹ آف ٹرانس میشن آف ہیپیٹ آئیٹیس اے اس دوستو ہیپیٹ آئیٹیس اے کا جو روٹ ہے وہ کونسا ہے اپشن اے فکورل روٹ بھی بیرنیٹرل روٹ سی سیکسول ٹرانس میشن سیکسول ٹرانس میشن دوستو آپ کو یہاں رائٹ آنسر ہونے والا ہے فکرل اورل روٹ کے دوارے ہپیٹ آئیٹیس اے اور ای جنرل ہوتا ہے فرینڈز اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک اور شیئر ضرور دیجئے گا چینل پر نئے ہوتا سسکرائب کر لینا ایسی ویڈیو اپ ڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دب آ لینا دوستو تینکیو گوڈ بائی دوستو پھر میں لیں گے بائی بائی موسیقی موسیقی